اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں براک نیوز میں ہوں ہما خان پاکستان مسلم لیگ نون کی بڑی کامیابی سیاسی حریف کی بڑی وکٹ گرا دی سابق چیئرمین جوسی بیڈ وساوہ شمالی سردار سبت الحسن خان تنگوانی نے اپنے سپورٹرز اور ساتھیوں سمیت پاکستان مسلم لیگ نون کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا انہوں نے اپنی رہائشگاہ پر بہت بڑے سیاسی اجتماع کا احتمام کیا جس میں امیدوار ایمینے سید محمد سکلین بخاری امیدوار ایم پی اے مہر اجاز احمد اچلانا شمونہ بادشاہ کیسرانی زلی صدر پی ایم ایلن مہر اسلم سمرہ سمیت موززین علاقہ ڈاکٹر سید فقیر حسین شاہ سردار حسنین خان تنگوانی میا عبدالصتار سید فضل حسین شاہ مہر نور محبوب میلوانا ملک مرتضی کالروڈ ڈاکٹر اظہار ملک عبدالمجید سوہیا ڈاکٹر خادم سہو شیخ افضل مہر اختر چاچا عبدالرزاق مہر اللہ وسایہ ملک اسلم گرواؤں دیگر امائدین انہیں علاقہ نے شرکت کی اس موقع پر سردار سبت الحسن خان تنگوانی کا پاکستان مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہنا تھا کہ امیدوار ایمینے سید محمد سکلین بخاری اور امیدوار ایم پی ایم مہر اجاز احمد اچلانہ کا سردار سبت الحسن کا ساتھیوں سمیت پاکستان مسلم لیگ نون کی حمایت کرنے پر شکریہ دا کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بہت خوشی ہوئی ہے سردار صاحب ایک مدبر فہم و فراست والے سیاسی کارکون ہیں اور سیاسی بصیرت رکھتے ہیں تو پہلے الیکشن میں بلدیاتی میں یہ چیئرمین بھی منتخب ہوئے تھے اور جب وہ یہ چیئرمین منتخب ہوئے تھے تو اس میں کوئی پی ٹی آئی کا کردار یا کبال نہیں تھا ان کی اپنی شخصیت تھی تو لوگ ان کو پسند کرتے ہیں لوگوں میں رہتے ہیں سردالحسن خان تنگوانی آپ جانتے ہیں ایک مدبر نام ہیں اور یونین کونسلمیٹ و ساوہ شمالی کے چیئرمین رہے ہیں اور ایک سماجدار سیاسی بصیرت رکھنے والے سیاسی کارکون ہیں ہم نے کسی عزیزداری سیادکار ایک بہترین کارکون ایک بہترین جو پارٹی کا سرمایہ ہو سکتے ہیں ان شخصیت نے آج ہماری پارٹی میں شمولیت کی ہے اور تمام احباب خوش ہیں اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سبتالحسن خان تنگوانی کے آنے سے پاکستان مسلم لیگ نون زلالیہ ایک مزید مضبوط ہوگی نکابت کے فرائز سید عابد حسین فاروقی نے سرانجام دیئے فیلحال اتنا ہی اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے براک نیوز